بھائی اور بہنوں گروہ بکتے کے ہم نے ایک بجن گھایا تھا گروہ کے بینہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور جوگ تو گروہ کے بینہ ہوا ہی نہیں ساتھ کچھ چاہے میں گروہ کے بینہ جوگ کر لوں تو وہ بہت مشکل ہے بلکہ خطرناک بھی ہے دیکھا دیکھے کرے جو چیجے کائے بڑے روگ جی یوگ سے ہم چاہتے ہیں ہمارا شریر بڑے ہمارے لنبی ہو اور ہمارے روگ دور ہو وہی یوگ ہمیں بیمار کر دیتا ہے اور ہماری جلدی مرسلی کر دیتا ہے اس لئے یوگیوں نے کہا ہے کہ دیکھا دیکھی کرے جو چیجے کائے بڑے روگ کیونکہ ہمیں دیکھا ہے جو یہ کلب نہیں ہے یہ کوئی کیرتان منڈلی نہیں ہے یہ کوئی یہ ہے یوگ کے لئے کوئی شیخہ یا یوگ کے لئے کرنے کے لئے کوئی پریر نہ لی نہیں تو سمیں برباد ہوتا ہے یہ جو سمیں ہے کسی اچھے کام میں ملاقص ہوتا ہے اگر ہم اس سے کچھ پریر نہ لے کرنے جائیں پریر نہ کہہ لینے ہی ہے جو پربجی کی شکھیہ ہوتا ہے یہی بات بدلائی آتی ہیں دوسری بات کی نہیں آتی ہے پربجی کا جو سمپورن یوگ ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کرنا چاہیے اور یہ کرنا یوگ کرنا ہمارا دھرم ہے یوگ دھرم کیوں ہے کہ بھگوان کے پرتی ہم اتردائی ہیں کیا اتردائی ہیں کہ آپ نے ہمیں شریف دیا ہے ہم اس کو سنبھال کے رکھیں گے یہ بھگوان کی امانت ہے ہمارے پاس شریف اور امانت کی خمانت کر دیں تو ہم اپرادی ہو جاتے ہیں یوگ نہ کرنا اپراد ہے کیوں کہ یوگ سے شریف سوستیت ہے عمر لمبی ہوتی ہے اور ہم بھگوان کے سامنے ان کے سن مکھ ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں کہ بھگوان نے ہمیں شریف دیا ہم اس کو سنبھال کے رکھا بھائیں تو کیا کرنا ہوتے ہیں یہ شکشہ جو ہوتی ہے جو کہ ہم پراتاکال دیتے ہیں بچوں کو بڑوں کو بھولوں کو اسٹریوں کو پرشوں کو اسے کیا دیتے ہیں کہ وہ چیزیں بیسک چیزیں جس سے ہمارا شریف ٹھیک ہے بیسک چیزیں کیا ہیں مولک جو چیزیں ہیں وہ ہیں کہ اگر شریف کو سوست رکھنا ہے تو شریف کو سفا رکھو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سنان کرنا دھرم ہے ٹھیک ہے شریف خراب ہو جائے گا اس طرح شریف کو اندر سے بھی شد رکھنا دھرم ہے اگر گھر کے اندر کورا کرکٹ ہو تو گھر کی شکلی بھی گھر جاتی اور اگر شریف کے اندر کورا کرکٹ ہو شریف کی شکلی بھی گھر جاتی شریف کے اندر تو ایسی ایسی نس ناڑی ہیں جہاں کئی مال جمع رہتے ہیں اور کئی بہر سات برشوں کا مال جمع رہتے ہیں جن کو دمہ ہوتا ہے وہ برشوں کا مال جمع ہوتا ہے اور جن کے اندر بڑے بڑے بخار چڑتے ہیں وہ پیٹ کے اندر برشوں کا مال جمع ہوتا ہے تب ہی وہ جا کر اسے سپٹک ہو جاتا ہے اندر خون خراب ہو جاتا ہے یہ دھرم ہے ہمارا کہ شریف کو صاف رکھنا اور ہم کیا سلاتے ہیں کہ شریف کو صاف رکھنا سنان تو ہم کرتے ہیں لیکن اندر سے شریف کو صاف رکھنا بیماری سے بچاتے ہیں جو اندر سے شریف جتنا گھندہ ہوگا اتنی عمر کام ہوگی پچی سال میں بیاد ہی مار سکتے ہیں ساٹ سال ہی مار سکتے ہیں پچھتر سال ہی مار سکتے ہیں سو سال ہی مار سکتے ہیں اندر کے اندر گنا اور اس سے آجوب بڑھ بھی سکتی ہیں شریف صاف ہو تو پھر اندر انفیکشن ہی پیدا ہوگا کوئی خون نہیں خراب ہوگا اسے ہم کیا سکتے ہیں کہ شریف کو صاف روز کرنا سکتے ہیں نیٹی، دھوٹی، بھمن، پرانا یام، شنک، پرکشالن، آری یہ اکیس پر اچیس پرکار کے شٹ کرنے ان سب سیکھاتے ہیں بس کچھ تو کرنا چاہیے لوگ آتے ہیں یہاں پر ٹریکٹیکل کرتے ہیں آتے ہی کرتے ہیں بچے آئے آج بچے چھوٹا آتا ہے بڑھاتا ہے آج دو دو پانچ پانچ سال کے بچے بھی بہت سے پچاس بچے تھے سب نے جیل نیٹی کی غمن کیا اور پھر پرانا یام کیا آسن کیا ہمیں بچوں سے تھی شکھے لیں ہم کرتے نہیں دس آدمی آ جاتے ہیں جہاں سوہ سیکھنے کے لیے باقی دو گھر چاپ ہی تیجاتے ہیں کرتا کوئی نہیں کوئی کرتا ہوگا تو پھر اگر کہتے ہیں کہ شریر میں روگ ہو گیا تو قصور کسی کا نہیں ہے بھگوان کا قصور نہیں ہے قصور ہمارا ہے جو بھگوان کے دیوہ شریر کو سابنی رکھتے ہیں تو یہاں سے پریر نہ یہ لے کے جانی ہے روز آتے ہیں روز آتے ہیں لیکن بات ہوتی ہے بار بار کہنے کا اثر ہوتا ہے ہم بار بار یہ ہی کہتے ہیں میرے کو یہاں اور بات میں کچھ نہیں کرتا ہر سوہ کہتا ہوں کہ میں روز یو کرنا چاہیے روز یو کرنا چاہیے یہاں کرے دیکھو جب آنے سے پہلے گھر میں چلو وہ آئے لیٹی نہیں کہ گھر میں باپو چلے جاؤ پھر نہیں ہوتی ہوں جیسے وہ اس سمسیلی لیال ہے کہ اگر تو پرشاد لاتے ہو جنگر میں رکھتے ہو میرے تو کوئی دشمن بھی ہے واپس چلے جاؤ اس کو منا کے آؤ پھر پرشاد چھونا کیا پرشاد چھانے کیا جتوائر صاحب مماری صاحب نے گھر اس لیے میں اگر آپ کی کبھی نیتی بمیں نہ کیا ہو اور آ جاؤ تو واپس جاؤ گا نیتی بمیں کر کے آؤ یہ میرا پراسنا ہے کیونکہ ہمارے پریڑ ہم تو پریڑ نہ کے لئے لئے آئے ہیں کیا شیر پریڑ نہ کہ جو پربی جی کہتے ہیں پربی کس لئے آئے یوگ نے نشٹ ہو گیا تھا یوگ شبجی مہاراج جو کے سمپردہ چلا یوگوں کا گورک ناظروں میں دیکھتے دیکھو یوگیوں کے لائن لگ ہوئی ہے ان کے مورتیوں کی لیکن وہ نشٹ کیسے ہوا نشٹ اسی ہوا کہ انہوں نے سادن نہیں کیے اور آج کان پٹے پڑے ہوئے ہیں کانوں میں مددہ ڈالتے ہیں کہ ہم یوگی ہیں کان میں مددہ ڈالنے سے یوگی ہی ہوتا یوگ سادن کرنے سے بتا ہوتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا کہ جو روٹین ہے ہمارا روئی نیٹی و من آفشن پرالیام کر کے آفشن آدھا گھنڈا لگتے چاہاں گھر کرو یا یہاں کرو مگر جب اگر نہ کرو تو گھر واپس جاؤ اور کر کے آؤ تبھی فیادہ ہے یہ کوئی کیرسمنلی نہیں ہے یہ تو ہمارے پریہ نہ دینے کے لیے ہمارے یوگ کرنا ہے تو یوگ میں یہ صدارن ہے لیکن یوگ کے اندر انتی چاہتے ہیں تو یہ میں نے آفشن کی ہے لیکن یوگ کے اندر یہ ہی تھا کہ نہیں ہے یوگ کے اندر تو بڑی سدھیوں ہوتی ہیں کنڈلنی جاگرد ہوتی ہے اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی مشکل ہے جتنے مدر ہیں وہ بھی سیکھنی چاہیے مدروں کا حضور کیسے ہوتا ہے مدروں سے ہی کنڈلنی جاگرد ہوتی ہے مدروں سے ہی صدیوں ملتی ہیں کنڈلنی جاگرد بس صدیوں ملتی ہیں یہ مہین سے اٹھی آنا وہ کرنا صدیوں ہوتی ہیں جیسے یوگ درش میں لیکن مدر ہوتی کیا ہے مدر کا کاخہ ہے بند مول بند جنڈر بند پڑیان بند ان کا جو داس پانچ سال دو دو گھنٹے روز بیاس کرے گا اس کی کنڈلنی جاگرد ہو جائے پھر کرنا پڑتا ہے پھر نہ کرو یہ سوشتر ہو ایک آدمی نے کہا کہ کیا آپ یوگ کرنے سے کبھی بیمار نہیں ہوں گے یا سکھی رہیں گے سوچیں پڑ گئے روز یوگ کریں گے کیا دکھ نہیں آئے گا تو میں نے شاستر کو دیکھا کہ ہمیں انوپان بھی کرنا پڑتے ہیں انوپان کیا ہوتے ہیں آج نئی شخصے کی جائیں انوپان انوپان ہے میڈیکل ٹرم ہے سنسکرٹ کی یہ ڈاکٹری چیزیں آج کوئی نہیں پتا انوپان کیا ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہمارا دیش کے اندر ہم پہلے آزاد تھے پھر مسلمانوں کے غلام ہوئے پھر انگریزوں کے غلام ہوئے اور اب کیا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے اب کیا ہے کوئی نہیں کہتا اب کیا ہے آزاد ہے غلام ہے اب کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ چیز بھارت ماتا کا اتیاز پر ہمارا جب جبوں کا رائی تھا تو کئی چیزیں تھی بھاشا سنسکرٹ تھی لوگ سنسکرٹ بولتے تھے پڑھ لو اس کو کہتے ہیں اس کا کال کا نام ہندو کال نہیں ہے رکھا اس میں اجلکار رکھا ہے سب تا لیکن وہ سمیں نہیں رہا اس کیا تھا ہر ایک چیز اپنی تھی بھاشا بھی اپنی اور ڈاکٹری بھی اپنی آجر وید آجر وید کے چرک اور سوشریت ایسے بھی دوان ہوئے جنہیں اتنے سے گنتھ لکھے آجر وید کے اور اتنا لٹریچر لکھا کالی دا سادی بھار بھی آلی ہندو دھرم کے تیاز بھارتماد کی تیاز میں پڑھ لو سب کو لیا ہندو دھرم کے تیاز میں پڑھ لو سب کوئی تھا کچھ بھی نہیں تھا بھار کا اپنے ہی تھا ڈاکٹری بھی اپنی تھی اور اس سمیں ڈاکٹری کے گنت رہ گئے بڑی بھی رسرچ ہوئی اپنے لیکن مسلمانوں کا راجہ آگیا بھاشا بھی ختم ہوگی ڈاکٹری بھی ختم ہوگی ڈاکٹری کون شاید آج بھی ختم ہوگیا حکمت آگئی حکیم آگئی ڈاکٹر آج بید ختم ہوگی حکیم آگئی اور چرک چرک وگرہ لکمان آگیا لکمان ادھر سے ہے نا اور وہ میڈیکل سسٹم بھی لگ ہو گیا اور ایرگید اور حکیم نے بڑا فرق ہے آپ کو پتہ ہی نہیں بہت فرق ہے وہ اور طرح سسٹم ہے وہ اپنے ہم جب وہ انگریزوں کے سم آنے تک وہ گرہ انگریزوں نے دو سو سال ہوئے دائی سو سال ہویا ہے لیکن ڈیر سو سال تک انہی کا راج چلتا رہا یہ جو آئی ڈاکٹر ہیں یہ کوئی نہیں تھا چھوٹے مارے ڈاکٹر ہیں اللہ ٹھوٹے ہیں ہوتے تھے ہوتے تھے بہت ہوتے تھے وہ ہوتے تھے اور چلتا راج تھا حکیموں کا میں کشمیر میں را ہوں ہمارے پیچھا جس ہری سنگھ کے پر ایمیر سیکٹری تھی سمجھئے اور ان کی جو رنیوارس کا جو ڈاکٹر تھا وہ حکیم تھا اور اس کو ہمارے واقع تھا کہ وہ ہمارے گھر ہمارے جب ضرورت ہوتی تھی اس کو بلا لیتے تو وہ دعائی دیتا تھا جو لکمان کی ہوتی ہے حکیما کی دعائی لیکن اس کے بعد سو سال سو سال سے بھی کم ارسا ہوا وہ بھی ختم ہو گیا کوئی نہیں پوچھتا حکیما کو یا کوئی نہیں پوچھتا اور تو وہ ایم ڈی آگئے دوسری آگئے اور کوئی ختم ہو گئے لیکن وہ انوپال کیا ہوتا ہے انوپال سے یہ سکر ہوا انوپال ہوتا ہے جب وہ رانیوں کا ہمارے گھار آتا تھا نا تو ہمارے پیسے سرکاری آدمی تھے تو وہ اپسے سمند ہوتا ہے جب ہوتا تھا تو رانیوں کا حکیما آیا جاتا تھا لالا کی کیا تو ہوتا تھا دوائی دے جاتا تھا کئی سوائے دوائی دے جاتا تھا چورن دیتا تھا جو تھا پر گولی دیتا تھا اس سمیں اور ہم بھی کسی جاتا تھے جاکیما کے پاس جاتا تھے گولی دینا چورن دینا اور کہتا ہے اس کو ایک کوئی نہیں بنے گا جب تک گولی کے ساتھ جو میں کہتا ہوں گو نہ کرو اور جب تک چورن کے ساتھ بھی نہیں کھاؤ چورن کھاؤ شہر کے ملا کر گولی کھاؤ کاؤ کارک کے ساتھ کھاؤ یہ جو ہوتا ہے انوپان ہوتا ہے دوائی انوپان اور ہماری ماتہ بیمار ہوتی تھی وہ سرکاری حکیما تھا کہتا بی بی جی یہ دوائی کھانی ہے پر گاجر کا مربع اور سونے کا ورگ لگایا کھانی ہے تو دوائی کا اثر ہوگا یہ حکیما کے بیعدیوں کہیں کہتے ہیں حکیما کی بات ہے وہ حکیما کا راج چلتا رہا آج سے سو سال پہلے تک اب ڈاکٹروں راج چلے ہیں اب انوپان ختم ہوگیا اب سوائی ختم ہوگیا لیکن یہ انوپان کیوں کہا گیا میں نے کہا آپ یو کرتے ہیں کہ سکھی رہو گے نہیں سکھی رہو گے جب انوپان نہ ہوگا تو انوپان کیا ہوگا ہے انوپان ہم اسی شاستر پڑھتے ہیں وہ شروع ہے کہ یوگی وہ تب تب یوگ تمہیں سفر ہوگا تب سکھی ہوگے جب تو یہ نہ کرو گے یوگ تاہار ویہار اسیس یوگ شے چشٹا کرم سو یوگ سپنا بودھ اسیس یوگو بھوی دوکھا یوگ تب دمارے دوکھوں کو دور کرے گا میماریوں کو دور کرے گا جب ان انوپانوں کو کرو تھی میمار ہو جائے کتنا بھی اب یوگ کرو دن رات یوگ کرو پناہ کرو آسن کو نیٹی دوتی کرو شاٹ کرم کرو کچھ بھی کرو اگر یوگ تاہار ویہار نہیں ہے تو بیماری پیچھا نہیں چھوڑے گی انوپان نہیں کیا آہار ویہار کیا ہوتا ہے آہار میں نے اٹھنا بیٹھنا جو چلنا پھرنا اس کا آہار جاتے ہیں بیار جاتے ہیں ہمارا وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے ایسے بھی دیکھتے ہیں ہم نے کلکتے میں چلتے ہیں تھوکتے جاتے ہیں جو میں پہلے لڑکتے گیا بہت پہلے ہیں کوئی پچاس سال ہو گئے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا وہاں دیکھا سڑکیں لال ہوئی ہیں کسی ہسپر میں گیا کسی لیوی میں گیا تو سڑکیں لال ہوئی ہیں یہ کیا جب ایسا گند ہوگا تو یوگ کیا کرے گا تھوک 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 گھر میں بھی لوگ آر پہ تھوکتے ہیں یہ بیہار جو ہے نا بیہار غلط ہوگا تو یوگ کرو گے تو گھر کا سماج کا باتہ بان گندہ ہوگا تو دمرت لگ جائے گی ایک دوسری دوسری مر لگ جائے گی اور بھی ہے راستے میں چلتے چلتے کھایا کھلا سرک پر پہ آئے گی یہ بیہار غلط ہے اگر آپ موٹر میں بھی جا رہے ہیں تو کھلا کھایا یا مونکھلی کھائے تو موٹر میں رکھو مردیشوں میں ایسا ہی ہے ہم نے لمبے سفر کیے ہیں ہزاروں میلوں کے سفر کیے ہیں امریکہ کے اندر لیکن جو چیز کھاتے تھے اس کا جو بچتا تھا وہ کار میں رکھتے تھے نہیں پھینکتے نہیں تھے مگر یہاں ہمارا یوگی بنے ہیں اور ہر سا کی بیہار غلطی ہے اپروی نے کہا ہے جب چلو تو دس قدم پر دشری ہو تاک دینا جاوی دے گی یہ بیہار ہے بیہار میں بہت بات کیا آتی ہیں کہ تم چلتے پھرتے کام کرتے کیسے چلتے ہوتا ہے اس کو بھی چینج کرنا ہوگا نہیں تو ہماری گلدگی ہمارے اوپر آگے اٹیک کرے گی اور شہر کے اندر اب اخبار میں ہے کہ ہندوستان کے اندر دیر سو دو سو ایسے شیئر ہیں جو گلدگی سے بھرے ہوئے ہیں جن میں چندیگر ہوئی ہے بامبی بھی ہے اور اگرہ ہے یہ کیا ہندوستان ہم نے سیکھا کیا یوگ سے جب ہمارا ویہاری گلدگی جہاں پھینک دیتے ہیں یہاں پھینک دیتے ہیں جب ہم آئے تھے یہاں آشک ساٹھ ساٹھے لیں تو جہاں ہسٹوال بنا ہوئے ہیں یہاں لوگ پکھانا کرتے تھے اور دیکھ کر حران ہوتے تھے یہاں لیٹرنس تھی نہیں اب وہ شاید کیا ویہار گلدگی تو ایسا ہمارا تو آچارن ایسا ہوتا ہے میں بسندر نور چلا گیا وہاں کالوج کی طرف سے وہاں سنسکی بدیال لیا ہے جاو پر اس کو دیکھا ایسا ہے میں جب پول سے گزر تو نیچے ایک نری سی تھی بھول گیا میں بہت سال ہو گیا وہاں ٹٹین ٹٹین میں کراس کے کہلے میں بدبوئی بدوئی بھار گیا جی اگر ہمارا بیہار ہے تو ہمارا یوگ کچھ نہیں کرے گا ابھی بھی ہم جب یوگ کرتے ہیں تو یہ بیہار کو بھی ٹھیک کرنے پر بیہار سے آگے آہار بھی آتا ہے آہار تو سینڈ پرس سینڈ کا ہرا لیا ہے یوگ کرتے ہوئے بھی کئی بھائی میں یوگ درشنہ چاہے ہیں کہ میتہار لگوہار لگوہار یا میتہار اور ساتھ اس کو سمیں کے ساتھ کوئی بھی نہیں کرتا اور یوگ کرتے ہوئے اس لیے بھائی میں جاتے ہیں کہ آہار غلط ہے پہلے تو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا جو دل کرتا ہے کھانا زبان کہ ہم بھولام بن گئے اور دوسرے یہ کہ بھوک ہوتی ہے پھر بھی کھا لیتے ہیں سائنس کہتی ہے اور یوگ بھی کہتا ہے کہ جو پیٹ اتنا سے تو ہے اب دیکھو کھانا پڑا ہے تو اتنے پیٹ میں اتنا تو نہیں ہے اگر پھلا لیں تو پکانے کو پھلا لیں گے تو پھٹے گئی نا پھر جو قدرن دیا ہے وہ ایسا مٹھی بھاری دیا ہے وہ وہ کہا کہ اس کو آدھا کھانے سے آدھا چوتھا تا پانی سے اور چوتھا تا کھالی رکھو تب کھانے کا پیدا ہوگا تو یکتہ ہار ہو گیا اگر پورے کا پورا بھرن ہوگے تو یکتہ نہیں ہوگا اور پھر تمہاری یہ یوگ جو ہے کسی کام نہیں آئے گا یہ انپان غلط ہے پھر ایسا کرنا کرتے ہی لوگ اس نے کھا کھا کر اپنے سٹمک کو انٹسٹین کو اتنا پھلا دیا کہ وہ باہر نظر آتا ہے کہ اندر کیا ہے تو یکتہ تھوڑا گا یکتہ ہے کہ ہم اتنا کھائیں جسے پیٹ باہر نہ آئے اور وہ تو تین گھنٹے پچے گا اور وہ سمیں کا انصار ہوتا ہے کہ جو کھاتے ہیں تین گھنٹے میں وہ خالی ہوتا ہے پیٹ جا کر تین سٹیجز ہیں مو گھلا اور نیچے پیٹ گھلے اور نلی خوراکی اور آگے میدہ گھلے میں بھی رکاوٹ ہے اور میدھے اور خوراکی نلی کے اندر بھی رکاوٹ ہے مو سے کھائے ہوا گھلے کے نیچے اتنا چاہیے اور خوراکی نلی میں کھائے ہوا اسی بکت پیٹ گھلے اتنا چاہیے مگر اگر کھائے ہوا اتنا بھراو ہے پھر اور کھائیں گے تو اُلٹی آ جاتی ہے وہ کہتا گھلا کہتا اندر تو بھراو ہے اگر اگر اور اُلٹی بھی آ سکتی ہے اور مردی کے اندر بھرا ہوئے اور آنتیں ساپ نہیں ہیں تو مردی کے اندر جمع رہے گا اور گیسیں بنے گی گیسیں بنے گی پیٹر اور پھول لے گا آنتیں بھی ساپ ہونے چاہیے یہ جو پیسے ہی ہے پھولا موں سے لے کر رہے ہیں اور شہود تھا کہ یہ پیسے ہی سردہ ہی کھولا رہنا چاہیے اور سردہ کھولا رہے گا کم کھائیں گے یکتہ احال ہوگا تو اگر کھاتے جائیں کھاتے ہیں گے تو پھٹا احال بڑھا جائے گا تو بڑھا جائے گا لیکن اندر کے انگوں کو خراب کر دے گا بیماریوں کو خراب کر دے گا تو ہمیں اگر یوگ سے سکھے لینی ہے تو یکتہ آہار ویہار دو منٹ میں اور بھی آگے شروع گیا یکتہ چیشٹہ کرم جو کرم کرتے ہیں ان کا ہاں بھاں بھی ٹھیک ہو کرم ایک آدمی کرم کرتا ہے دوسرا کرم کرتا ہے ایک کرم دیسنٹر روپ میں کرتا ہے دوسرا شہبی روپ میں کرتا ہے تو وہ چیشٹہ ٹھیک نہیں ہے چیشٹہ کرم کرنے کا ڈھانگ بولتا ہے بولنے بھی کرم ہے نا ایک کروا بولتا ہے دوسرا میٹھا بولتا ہے یکتہ کیا یکتہ ہے اس میں دیکھنے اور جتنے بھی کرم کرتے ہیں ان کے دو پہلو ہوتے ہیں اچھا اور بھرا جو اچھا پہلو ہے کرم کا وہ یکتہ ہے جو بھرا ہے وہ یکتہ ہے آپ سمجھ نہیں ہے اس کو بھی کریں تو آپ خود کریں کہ جو بھی کرم کرتے ہیں بیٹھے ہیں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں گھلتے ہیں اور اپنے دشیر نہیں چاہ کر رکھنی آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے یہ یکتہ ہے کئی چیزیں ہیں جو ہم دیکھیں کرم تو کرتے ہی رہتے ہیں مگر اس میں ڈسکریشن کرنی ہے کہ یہ یکتہ ہے یا یکتہ ہیں تو یکتہ آہد بھی آسو یکچیشتہ سکرم سے اور ایک ہے اور تیسری چیزیں جو کیتا کے اندر یکتہ سوپنا بہتا ہے سونا اور جاگنا کتنی در جاگنا ہے کتنی در سونا ہے کب جاگنا ہے کب سونا ہے دن چریہ اگر اس کی غلط ہے دماغ بگر جائے گا کام بگر جائے گا لائی بگر جائے گی یوگ بگر جائے گا اگر وقت پر نہیں اٹھیں گے تو یوگ کیسے کریں گے اور لمبا تو سو جائے رہیں گے یا لمبا تو جاگتے رہیں گے رات کو دو 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 پڑھتے رہیں گے یا رات کی شادیوں اٹھنڈ کریں گے تو ہو یکتہ نہیں ہے یکتہ ہے چاہے شادی ہو چاہے امتحان ہو چاہے کوئی ہو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وقت پر سوئیں اور وقت پر جاگیں وہ بھرم نے کہا بھرم مورتبہ اٹھو اور گلجنے کہتے ہیں وقت پر سونا وقت پر جاگنا انسان کی بدھی کرو جائے تو آلی ٹو رائزن آلی ٹو بیٹھ ہیں وہ جو آجانتے ہیں اسے کتنی بدھی بڑھتی ہے یوکیتہ بڑھتی ہے اور ہمارے بھرم اندر میں بھرم مکال میں اٹھنا ایک ککڑ بھی بھرم مکال اٹھ باتا ہے ایک جانور بھی اٹھ باتا ہے چڑیاں کمیں بھی اٹھ جاتے ہیں لیکن آج کے نوجوان نہیں اٹھتے ہیں یہ یوکت ہیں ان کو کتنا بھی یوک کراؤ گے اور آہار غلط ہے شراب کرتے ہیں تو یوک کیا کرے گا کسی کام نہیں آئے گا جو یہ انوپان ہے نا جو گیتہ کہتی ہے یوک تاہار بیارہ سے یوک سٹریشٹا کرم سو یوک سپنا بودھ سے یوگو ببتی دکھا اگر یوگ تو بھی دکھی ہمارے سکھ دینے مجھے ہوگا اگر یہ انوپان بھی ہوگا اس کو انوپان کہتے ہیں جیسے بہت میں کہتے ہیں کہ گولی کھاؤ سادر یہ کاظمن کا ارک بھی پیو سادر اس کے شہد کے ساتھ کھاؤ وہ انوپان ہوتا ہے اگر نہ کھائیں تو اس کا اثر نہیں کر رہا ہوتا یوک کا اثر نہیں ہوگا اگر ہم کھانے کا دیانی رکھیں گے تو اور کوئی یوک کرتا ہوا اتنا کھال ہے کہ پیٹ پھول جائے اور پیٹ پھول ہے کیا ہوگا ڈائیبٹیز ہو جائے گی آج ڈائیبٹیز ان کو ہے جو بہت کھاتے ہیں جو کم کھاتے ہیں ان کو ڈائیبٹیز نہیں ہے تو یہ چیز ہے کہ میں نے آج کہنا تھا کہ ہمیں یوک یہ آتے ہیں سنکلب کرنا چاہیے کہ ہم یوگ نہیں چھوڑیں گے چاہے اور بھی چھوڑ دیں دفظر سے لیٹ ہو جائیں کچھ نہیں بنے گا وہ بگڑے گا لیکن یوگ چھوڑ دیں گے تو بہت کچھ بگڑ جائے گا کھانا چھوڑ دو لیکن یوگ نہ چھوڑ دو تو یہ پریرنا لے کے جانا ہے میں نے کہا یہ ساتھ سنگ جو ہے پریرنا کے لیے ہے شکشہ کے لیے ہے یہ ساتھ سنگ کوئی امیوزمنٹ کے لیے نہیں ہے تو پریر کریں ہم جب بھی آئیں تو بھول بھی جائیں تو آپ پہ جا کر نیتی کر کے ہیں اور صبح کریں بورے پوری رات جا کے آتے ہیں لوگ کی نور سے یا روڑی سے یا شمیلے سے دیکھ آتے ہی اپنی نیتی نکال لیتے ہیں میں کہا تو ہرام تو نیتی کر کے ہرام کریں گے دیکھو عادت پڑی ہے نا ہمارا حیبیٹ نہیں حیبیٹ جو ہے وہ پکی ہو جائے تو اسی کا منو 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 بندل آف حیبیٹ انسان کیا ہے جیسے اس کے آتے مانی ہے بھئی انسان ہے وہ ہی کریکٹر ہے اس کا تو ہمیں یوگ ایک حیبیٹ بن جائیں ہم یوگی بن جائیں گے یوگ اگر یوگ کی حیبیٹ ہی مانی ہم یوگی نہیں تو پروی کریں ہم روز یوگ کریں روز یوگ کریں اور وقت پہ اٹھنا پڑے گا سوشتی نہیں کرنی سوشتی جو ہے یوگ کی دشمن ہے سوشتی نہیں کرنی وقت پہ اٹھنا ہے ریل پہ جانا ہوتے ہیں تو وقت پہ اٹھ جاتے ہیں تو یوگ بل سچی داند مہا پر بشنی کریں